so اگر ہم specifiers کی بات کریں تو ہمیں پتہ ہے کہ dsm5 جو ہے ہمیں different specifiers explain کرتا ہے for example course کے reference میں specify کرتا ہے episodes کے reference میں specify کرتا ہے severity level کے reference میں specify کرتا ہے تو ہمیں یہ understand کرنے کی ضرورت ہے کہ pika disorder جو ہے اس کو جو dsm ہے وہ کس طرح specify کر رہا ہے for example اگر ہم remission کی بات کرتے ہیں تو pika disorder کے اندر mainly جو dsm5 ہے وہ یہ explain کرتا ہے کہ ایسے بچوں کو life کے اندر full remission جو ہے وہ ملتی ہے full remission کا کیا مطلب ہے کہ early stage میں یا life میں کسی time کے اوپر pika disorder جو ہے وہ develop ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر for longer time of period جو ہے وہ problem دوبارہ اکر نہیں کرتا تو اگر وہ longer time of period میں وہ problem دوبارہ اکر نہ کریں تو ہم اسے کہیں گے کہ وہ full remission ہے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بچپن میں میں یہ چیز کھاتا تھا بچپن میں اکثر بچے جو ہیں وہ لیٹ کھاتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سے بچے جو ہیں وہ soil جو ہے وہ use کرتے ہیں یا white chalk جو ہے وہ کھاتے ہیں تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں جب وہ childhood کے اندر کوئی بندہ آپ کو experience اپنا بتا رہا ہے لیکن اس کے بعد through out the life جو ہے وہ اس نے کسی قسم کا یا کوئی ایسا substance use نہیں کیا جس کے nutritional value جو ہے وہ absent ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ full remission ہے اسی طرح اگر آپ اسے pregnancy کے time period میں دیکھیں تو اکثر خواتین جو ہیں وہ during pregnancy جو ہے وہ اس قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ use کرتی ہیں اور اس کے بعد until the next pregnancy یا after experiences two or three pregnancies وہ اس قسم کا کوئی experience نہیں experience کرتی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو پورا time period ہے وہ ان کا remission میں ہے تو we need to be specified کہ اگر ایک دفعہ full remission جو ہے وہ client کی life میں آ چکا ہے پورا طور ہے لیکن آپ جو co claseیش دیگری